اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما برنا فی صورت الملک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وهو علا کل شئی قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال عزوجل کما ورد فی صورت القحف انہا جعلنا ما علا الارد زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وقال عزوجل کما ورد فی صورت البقرة وئی ابتلا ابراہیم ربه بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما الى قوله تعالی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین صدق اللہ العظیب رب اشتح لی صدری ویسر لی امری وحلو نقطتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین آج تین موضوعات پر آج بات کرنی ہے فلسفہ حیات فلسفہ زندگی اذرو قرآن پھر جو امتحان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو پیش آتے ہیں ان کے بڑے بڑے مواقع اور بڑے بڑے ان میں امتحانات کون سے ہیں اور ان کی ایک مکمل کامل پوری طرح کامیاب شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کی شخصیت کے حوالے سے نمبر تین حج اور عید العظاق تو ہم سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں میں نے آیات جو تلاوت کی ہیں وہ اسی پہلے موضوع سے متعلق دیکھیں یہ فلسفہ تخلیق کیا ہے اس کے دو حصے ہیں ایک تو یہ کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کی کیا علت ہے کیا غائط ہے کیا مقصد ہے کس لیے یہ تخلیق کی اداع ہے اس پر کہیں گفتگو قرآن میں نہیں ہوئی ہے اور میرے علم کی حد تک کسی صحیح حدیث میں بھی اس معموق کا ذکر نہیں ہے البتہ ایک حدیث ہے وہ حدیث جو محدثین کے بڑے قڑے میعار ہیں کسی حدیث کو تسلیم کرنے کے زمن میں روایت کی شرائط ان پر تو وہ حدیث پوری نہیں اترتی ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے اپنے اصل مضمون کے اعتبار سے وہ اس درجہ اہم ہے اس سے کہ اکثر مفسرین کرام نے متقلمین حضرات نے سب نے اس سے تسلیم کیا ہے کوٹ کیا پیسے یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کو اصولہ نکم مرتبہ بتائی تھی ہر سچی بات کا ساپن ہو جانا ضروری نہیں ہے اگر کوئی حدیث اس میں یار پکوری نہیں اترتیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹی ہے اسی لیے ہمارے ہاں دو اسطلاحات علیدہ ہیں ضعیف اور موضوع موضوع وہ حدیث ہے جو گھڑی گئی ہے جس کے بارے میں تیکر بھی ہے محدثین نے کہ اس کی کوئی اثر ہے ہی نہیں کوئی بنیاد ہے ہی نہیں کوئی جڑ ہے ہی نہیں یہ تو گھڑ نہیں گئی موضوع وضع کی جائے گی ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کی طرح تو ہمیں دلچسپی ہوگی نہیں نہ اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ تے ہوگا نعمل کا فیصلت میں ہوگا کی کوئش ہے حلال یا حرام تو سنیس کی روز سے ہو جائے البتہ دوسرے حدیث وہ ہے ضعیف ہے یعنی ضعیف ہے اس معنی میں کہ اس کی سمند پوری نہیں مل رہی اب یہ چیز جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو آپ دنیا میں ہوئیشہ پیش آئے گا آپ کسی وکیل سے پوچھ لیجئے کوئی مقدمہ کوئی نہیں سکتا جب تک کچھ جھوٹ شامل نہ کیا جائے خالص حقیقت کے اوپر کوئی کتنا ہی سچا مقدمہ ہو اب جید نہیں سکتا تو کسی شئے کا ثابت نہ ہو سکتا روایتا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ موضوع ہے معاصل اللہ وہ ضعیف ہے وہ ضعیف کا مطلب کیا ہے اس کی بنیاد پر کوئی عقیدہ تیہ نہیں ہوگا اس کی بنیاد پر کوئی شریح حکم نہیں مرے گا باقی اگر اس میں کوئی حکمت کی باتیں ہیں اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لئے قیمتی موتی ہیں علم کے حکمت کے تو اختیار کیا جائے تو اسی طرح کی یہ حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے اور یہ واحد حدیث ہے جو اس موضوع پر ہے جو میرے علم کی حد تک یہ کائنات کیوں پیدا کیا لیا تو حدیث کیا ہے قدسی کنتو کنزم مخفیجن فأحببتو این اعرفا فخلقتو الخلق میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اب آپ دیکھیں جب کائنات ابھی نہیں بنائی تھی اللہ نہیں اللہ تو تعالی ذات ماری تعالی میں ساری صفات موجود تھی قدرت کاملہ موجود تھی اس کا کوئی ظہور نہیں تھا اس کا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا کنتو کنزم مخفیجن کنز خزانہ چپا ہوا خزانہ فأحببتو این اعرفا تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے مجھے کچھ جو پہچاننے والے تو ہوں فخلقتو الخلق تو میں نے خلق کی تخریف کی ہے اب اسو دو پہلو ہوگے ایک تو اس خلق کے ذریعے سے مجھے پہچرمنا کائنات کو انسان دیکھتا ہے تب ہی تو عصبت ملکشیب ہوتی ہے اللہ کی اس کی قدرت خلقی دیکھئے اس کی حکمت کا کمال دیکھئے جیسے کہ ابھی سورہ ملک کی بنی آئیت آپ کو سورہ اس کے آگے بعد کیا ہے کہ تم دور اپنی نگاہیں آسمان میں پھراؤ دیکھو کہیں تمہیں ہمارے اس تخلیق میں کوئی خلا نظر آتا ہے پھر دیکھو پھر دیکھو تمہاری نگاہیں تھک حال کا واپس آ جائیں گی تمہیں کہیں کوئی خلا نظر دے آئے اتن کامل تخلیق تو اگر کامل تخلیق ہے تو کامل تو اللہ کی ذات ہوئی نہیں جس نے اس کو پہلا کیا ہے ایک تو اس کائنات سے اللہ کو پہچانا جائے اور ایک کو پہچاننے والا بھی تو ہو رہا وہ ہے آدم اس لیے تخلیق کا کمال نقطہ پروج کلائمکس آدم انسان اس کو عقل نہیں اپنے عقل سے دیکھو پہچانا یہ اصل میں امتحان کا معاملہ ہوا ہے کہ جہاں تک تو ہے تخلیق کلی کا سوال اس کا تو اس کے سوا کوئی ہمارے پاس کوئی اور جواب ہے ہی نہیں بس سینی سی بات یہی حدیث قصی کن تو کندر مقفی فا احباب تو اور افا خرق ہاں اب اس میں حیات دنیا بھی کا مقصد کیا ہے یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ کوئی تیس چاریس پچاس ساٹھ ستن سی منسکی نہیں ہے ہم پچھلے دنوں کو حدیث پڑھ چکے ہیں اور وہ آیات قرآنی مجید انسان کی زندگی کے پانچ ازوار ملے گنوا دیا آپ کو پہلی تخلیق ہوئی تھی صرف ارواح کی شکل میں بدر نہیں تھے وہ پہلی زندگی تھی ہماری پھر ہمیں سلا دیا گیا کول سٹوریج میں رکھ دیا گیا پھر اس دنیا کا سارا نظام مادی بنا اور اس میں تخلیق آدم ہوئی مٹی سے تو پھر وہ آدم کی روپ ٹھوکی گئے یہ دوسرا دور آگیا اب آدم اب آدم ہے روح آدم جمع جس میں آدم پھر ان پر موت آئی پھر جلایا جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لئے رہیں گے زندگی تو کیا ہے یہ زندگی آپ کے خیار میں یہ پچاس ساتھ 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 سال یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے البتہ اسی کو اقمال کہتا ہے نا تو اسے پیمانہ ایمروز و فردہ سے نا جاوے نا پہم جوان ہر دب جوان ہے زندگی یہ کوئی پچیس تیس ساتھ ستہ سال ان میں سے بھی کیا ہے کافی بڑا حصہ تو گزر گیا شعور ہی نہیں ابھی فہم ہی نہیں سمجھ ہی نہیں اور ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد پھر معلوم تا ریورس گیا لگ گیا کہ لا یعلم ہمیں بعد علمی شہیہ جو کچھ سیکھا پڑھا تھا وہ بھی گیا اب تو اممری ہی قتم ہو گئی لہذا تھوڑا کا مقفہ ہے چاریس پیکاس سال بس کریں گے میکسیمو نہیں انسانی زندگی یہ نہیں ہے تو اسے پیمانہ ایمروز و فردہ سنن ناب جاویدان پہم دبا ہر دم جمعہ زندگی اور ایک عجیب اس طرح ہے اس شیر کے اندر اس خدل کے اندر ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں تسلیم جان کا کیا مطلب ہے اس وقت میں میری زندگی چاہے میرے جان کی حوالے سے زندہ ہوں لہا ہے ہے کبھی جان اور اگر میں اللہ کی نام گردن کٹوا دوں تو جان دے کر جو زندگی ملے گی اس سے ور اس جیسے فوق کو زندگی ہوئی ہے تسلیم جان جان دے دینا وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَوَّاتِ آپ اندازہ کیجئے یہ کائنات ہستی یہ تو پیسیفک اوشن سمجھئے قُلْ زُمِ حَسْتِي سے تُو اب تیرا میری حیثیت کیا ہے حباب جیسا سطح سمندر کے اوپر یہ بلبلے ہیں بس ہماری حیثیت اس کے سی پر تو کچھ نہیں ہے قُلْ زُمِ حَسْتِي سے تُو براہِ مانندِ حباب اس ریاں کھانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ جو دور ہے ہمیں دیا گیا ہے زندگی کا یہ جو ہے اس زندگی میں سے کٹ دیا گیا کچھ حصہ پہلا حصہ جو تھا وہ روحانی اس کے بعد بہت آگئی پھر وہ زندگی آئی جو اس دنیا کی ہے پھر بہت آ جائے گی ان دو بہتوں کے درمیان ایک زندگی یہ ہے اور ایک پہلی موت سے پہلے بھی زندگی تھی ہے دوسری دوسری موت کے بعد کی زندگی پانچ ازوار پھر بھی گنوارا ہوا اس حوالے سے جو مقصد حیات ہے دنیا بھی وہ ہے امتحان اس لئے منہ وہ آیات آپ کو سمائیں تبارک اللذی بیدیہی الملک وہو علا کل شہین قدیر للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل اس نے یہ موت و حیات کا سزرہ کیوں بدا کیا کیوں یہ دو موتوں کے درمیان یہ چھوٹی زندگی انادہ کر دیا اور ان زندگیوں سے انادہ کر دیا جو پہلے تھی اور بعد میں آنے والی ہے اور جو آمنی ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل یہ امتحانی وقصہ ہے تم مرات وہ تمہیں آزمانہ چاہتا ہے بھلا یبلو کسی سے ابتلاک اللہ سے بنا ہے باب افتعال امتحان لینا ہے آزمانہ لیبلوکم ایکم احسن عمل تاکہ اللہ جانتے ہیں تمہیں پرکھت کون ہے تمہیں اچھے عمل کرنے والے پھر یہی بات جو ہے بہت اور شاندار انداز میں سورہ کحف میں آئی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْدِ زِيْنَةً لَحَ لِنَبْلُغَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَبَلَا اس زمین پہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کا سنگھار ہے زینت ہے کھیتی لیلہ آ رہی ہے آپ دیکھئے کاشت کار کا کسان کا تل جو ہے باغ باغ ہو رہا ہے کہ نہیں اس کی بہنت اس کی بہت بڑا محل آپ نے منایا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ یہ ساری چیزیں زندگی اور حاج آپ کو معلوم ہے جتنا جتنا یہ دجالی نوانہ آ رہا ہے ہم پر اتنی زندگی زیادہ پرکشش زیادہ اٹھیکٹیو اور بریکم جاگر دیکھئے حد بھی مبغوت ہو جائے گا فرمایا ہم نے اس کو اس کی آدائش اور زبائش بنا دیا ہے ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کے حسن کے گرویدہ ہو کر رہ گئے یا نہیں ہمارے جلال و جمال سے اپنا تعلیم قائم کر کے ہمارے تعلیم بنے دنیا کے تعلیم نہیں بنے یہ امتحان ہے رخ روکشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانہ آتا ہے یہ امتحان ہے رخ روکشن اللہ کا ہے اور یہ ایک سراب ہے لیکن ہے بہت کشش والا جہاں بھی آپ جائیں گے فیس میں آپ دوبائی میں جا کر آدمی رکھیں ہوش و حواش بھی آپ قائم نہیں رہتے تو آپ کے اتنے قریب آ گیا پھر جاکے امریکہ جا کر دیکھ رہا ہوتا تھا اب تو یہ لاہور سے تین گردے کی فلائٹ ہیں دیکھیں جا گا کس قدر کشش ہے زندگی کا امتحان کتنا سخت ہو گیا اس لیے کہ ظاہر بات ہے جتے لیے ایک پرکشش ہوگی اتنے ہی آپ کے گم ہو جانے کا امکان زیادہ ہوگا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا سے بارہ تر ہو کرنا ہے بازار سے گزرا ہوں خریدان نہیں یہ جو انسانی زندگی کا یہ جو دنیاوی حصہ ہے تو گویا کہ اس کا مقصد کیا ہے وہ واضح ہے قرآن نے واضح کیا ابتلاع آزمائش اس کام کے لیے ہم نے دنیا کے اندر عرائش بھی پیدا کر دی زیبائش بھی پیدا کر دی تمہارا انتحان ہے تم ہم سے لا لگاتے ہو ہم سے محبت کرتے ہو یا تمہارے دل پر تسلط ہو جاتا ہے اس دنیا کی اور مال و دولت کی محبت کا بس تو گئے تو ادھر گئے یا ادھر آئے ادھر آپ ہوں گئے دنیا کی ہو گئے تو ہمارے خلال آباز تو نہ رہے پھر اب اس میں میں آپ کو جنواتا ہوں یہ امتحانات کریں کون کون سے امتحان ہے جس سے یہ انسان گزرتا ہے جس کا میں نے کہا ہے کامل مرقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سب سے پہلا انسان کا امتحان جو ہے اس کے عقل کا شعور کا اس کے فہم کا اس کی فطرت کا اس کی جبلت کا وہ کیا ہے اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں اللہ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں میرا خالق کون میرا مالک کون میرا پیدا کرنے والا کون کون میرا محموم ہے کون میرا مقصود ہے کون میرا مطلوب ہے کون میرا حاکم ہے کون میرا آقا ہے کون ہے قانون دینے والا کون ہے ہدایت دینے والا یہ پہچان لینا عقل و فطرت کا پہلا امتحان ہے جس سے انسان گزرتا ہے اور ظاہر بات یہ امتحان جتنا کسی ماحول میں گمراہی شرک کفر کہ تہ بر تہ اندھیرے ہوں گے اتنا ہی امتحان سکت ہوگا آپ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمان بھی اب دنیا پرست بن گئے ہیں یا جو بھی آپ کہیں حقیقی مسلمان تو دیکھنے کو نہیں ملتا پھر بھی مہرحال اسلام تو ہے نہیں کسی نہ کسی دیکھو تو چیز کو تو اللہ یاد آجاتا ہے کبھی نہ کبھی تو کسی کی بات ہی دل میں اتر جاتی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو ہے خلوص و اخلاص سے کہتا ہے بات اور وہ آپ کو دل میں اتر جاتی ہے آپ ایسے معاشر کا تظہر کیجئے جہاں سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں کنگھری کنگھر ہے شرکی ہرکے باطلی باطل اس میں ایک شخص آنکھ کھولے اور پھر وہاں وہ خالق تحقیق کو پہچان لے یہ ہیں سب سے بڑے کامیات آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہوا ہے جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے وہ ماحول کونسا ہے ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود ہے سورت اور چاند اور ستاروں کی پرستش بوتوں کی پرستش اور سیاسی شرک بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں لبرود جو دعویٰ تھا فیرون کا وہی اس کا تھا کہیں سے کوئی توہید کوئی اللہ کی بات کوئی نیکی کی بات کہیں کوئی روشنی کوئی کرن اس معاشرے میں تھی اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فتنت سلیم عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کر کے انی وجہتو وجہا للذی فتر السماوات والارد حریفا وانا من المشکیت میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا میں ان کی نفی کرتا ہوں ان سب کا باغی ہو ان سب کو براہی ہے میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یک سو ہو کر اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالق تھے سورج کا بنانے والا میں سورج کو نہیں پوچھتا سورج کے بنانے والے کو پوچھتا ہوں میں چاند کا پجاری نہیں ہوں چاند کے خالق کا پجاری ہوں یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں ہوں ستاروں کے پیدا کرنے والوں کا کبالے کا میں پجاری ہوں کائنات کا نہیں ہوں کائنات کے خالق کا ہوں یہ پہلا امتحان ہے دیکھئے اپنے اوپر خیاس نہ کیجئے آپ کیوں اللہ نے پیدا کری جائے مثل معلوم کے گھر میں آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی آذان کہہ دی گئی دوسرے میں اقامت کہہ دی گئی آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسا اس کا ہوتا ہوں گا تب ہی تو ورنہ یہ بے مقصد کام نہیں ہے حضور سے مسلون ہے یہ کیا پتہ ہمارے تاحت و شعور کی کونسی ٹیپ جو ہے وہ سوچل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے کوئی لیا سکتے ہیں لیکن وہاں جو کچھ بھی نہیں تھا کفری کر سیاسی شرک مذہبی شرک ستارہ پرستی کا شرک بود پرستی کا شرک اس میں ایک اللہ ایک نوجوان مسلیم الفضل نوجوان اس نے ان تمام سے رخ موٹ کر ایک اللہ کی حسنی کی طرف اب آپ سوچئے دوسرا امتحان آتا ہے حق پر پہنچ تو گئے حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں ہے اس کے لئے امتحانات آئیں گے آدم ہے جائے گا عرف لام میم احاسم الناس ویترکو ویقولو آمننا وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَدَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ہم تو آسمات میں ہیں پھر تم نے کہتو دیا ربی اللہ اچھا آپ دیکھتے ہیں تمہیں جانسے گے پرکھیں گے ابتحان لے گئے تمہارا وہ ابتحان کیا تھا اسی کو کہا ہے رسول حابیم سجدہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُونَ بیشنگ کو لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم جائے یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مضمن ہے سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی ہے باپ کہتا ابراہیم کیا اَرْاَغِمُنَ اَنْتَنَ عَلِحَتِيَا اِبْرَاہِمُ اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہا میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دیئے اور ابراہیم سمجھا رہے یہ عابتیں اببا جان اِنِّي قَدْ جَانِ مِنَ الْعِلْمِ مَعْلَوِيَاتِكَ فَتَّبِعْنِ اَحْدِكَ سِرَاطٌ سَوِيَا اببا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت تکامل آتا کر دی تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی یہ بات الٹی ہو رہی ہے وہ باپ ہے تم بیٹے ہو وہ کہہ سکتا میں نے اپنے یہ بال دھوپے سوید کیے تم کل کے بچے آج تم مجھ سے مانگ رہا ہے مطالبہ کر رہا ہوں دلیل پہلے دلیدی ہے یا ابت انی قد جانی من العلم میں معلم یادک وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا یہ عذاب کو میری پیروی کرنی ہوگی یا ابت اللہ تعبود شیطان اببا جان دیکھیں شیطان کی پیروی نہ کیجئے انہو کالا لرحمان عصیہ وہ تو رحمان کا بہا گناہگار تھا سرکش تھا باغی تھا اببا جان مجھے بڑا اندشاہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہویں شیطان کے ساتھیوں اشمار نہ ہو جائیں اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب نہ جائیں لیکن جواب کیا دیا اب آپ نے اے ابراہیم میرے آنے ہاں میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے باز نہیں آوگے سنگسار کر دوں گا پچھ مارک مارکہ حلاق کر دوں گا اور نکل جاؤں دفع ہو جاؤں میں نگاہوں کے سامنے سے وہ فطرت سلیمت کا حامل نوجوان کیا کہتا ہے قال السلام علیک اچھا با جان آپ پر سلام دیو میں قال السلام علیک میں جاتا ہوں دھر چھوڑ گی جا رہا ہوں لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لئے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے مجھے امید ہے کہ وہ میری دعا کو رنگ نہیں کرے اب اس سے درہا یہ بات بڑھی ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی تیشہ زوردارت باننا ہوگا یہ جاگنے کو تیار نہیں ہے میں اسے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم لیکن نہیں بھئی یہ ہمارے آباو اجداد کا دین ہے اس پر چلے آ رہے ہیں کیسے چھوڑ دیں بات تو تمہاری چھوڑ لگتی ہے ابراہیم تم بات تو صحیح کر رہے ہو لیکن سوران قبود میں فرمائے موادہ نمائنکو فی الہیاتی دنیا حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی مجھے سے جکڑے ہوئے ہو بہتا تم معلوم ہے میں نے کھول دیا تم پر کہ یہ سب مقواس ہیں یہ تمہارے عقائد جو ہے بے بنیاد ہیں لیکن دنیا بھی محبت ہیں یہ تعلق جو ہے تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی اقبال کے شیر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نرب نازک بے اثر مرد نادہ پر کلام نرب اس کے اوپر تو وہ ہترڑا چلانا پڑتا ہے وہ ہترڑا چلانے کی سوچی ان کا کوئی تہوار آتا جس بیٹا جا کے باہر میدان میں جا کے کوئی پوجا کرنی تھی کسی خاص ستارے کی اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا حضرت ایرائی نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا آپ جائیے سب چلے گئے پورا شہر خالی ہو گیا اب انہوں نے ہاتھ پر ہترڑا لیا وہ بط کھانے میں گس گئے اور سب بطوں کو توڑ کے چورا چورا کر رہی ہے لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاہ تھا تو اس ایک سب سے بڑے بط کو چھوڑ دیا اور اس کے کندے پر وہ تیشہ رکھ دیا اب جو وہ رات کو واپس آئے ہوگے آپ سوچ یہ ذرا آج بھی ہندوستان کے شہر مطرہ میں یا بنارس میں کہیں بطوں کے ساتھ کے کوئی حشر کرنے تو کیا قیامت آئی چاہ کیا بَنْفَعْ لَحَذَا بِعَلِهَةِ نَا کون ہے وہ جس نے ہمارے محبودوں کا یہ حشب کیا بہت کچھ کرنے کچھ لوگ کہا ہاں ہم پر سنتے تھے ایک نوجوان جو ہے وہ کچھ ان کا ذکر کیا کرتا تھا بطوں کا کہ ان میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ باغیانہ خیالات کا حضار کیا کرتا تھا وہ عبراہیم بڑاؤ حاضر کیا گیا کیا عبراہیم آلتا فالتا تھا کیا آپ تم نے یہ پوچھتے کیا پوچھتے اس بڑے بط سے پوچھو اس سے پوچھو بھئی سارے ٹوٹے ہوئے یہ سالم گھڑا ہے اور نمبر دو جیسے کہتے ہیں پولیس کے اسطلاح میں آلہ واردات قتل کیا تھا تو کس چیزیں کیا تھا وہ بھی مرامت ہو گئی ہے وہ چھوڑی بھی مل گئی ہے اس پر خون کے دھمے بھی نہیں ہیں اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کی قدرے سے بھی پتہ کری جاتا ہے کہ یہ کس کا خون تھا جنرلیٹس کے ذریعے سے تو اس نے کیا ہوگا کہا عبراہیم واقع کے ناخر لوگ ان سے پوچھے یہ بات کرتے ہیں کوئی ایک افل لکھو تو تو رہے تم پر تم پوچھتے ہو ان کو جو بات پک نہیں کر سکتے ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے جو اپنا آپ کو مچا نہیں سکتے ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا فرعو الانفزیم اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کے دھیان کر کے سوچا کہ واقعی امراہیم صحیح کہتا ہے لیکن پھر لوٹے ہیں پھر وہ عشبیت پھر وہ آباؤ اجداد کے ساتھ تعلق پھر وہ معاشر کے نظام انہوں نے کہا بس اس کو قفل کرو اب اس کو ختم کرتا ہے یہ اس کو فیس کرنا آپ سوچ لیے کتنے بڑے امتحان کی بات تھی کتنے بڑے جگڑ کی بات تھی اچھا چونکہ وہاں نظام بھی تاب بادشاہ کے پندر بار میں حاضری ہو گئی ابراہیم اب نے سناتے ہو ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو جیہاں قاعدل خدا فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے ربی اللہی یحیوی امید قانعہ وہی امید میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں فوراں جو ہے حکم دیا جیل خانے سے دو قیدیوں کو ملایا ایک کی گردن اسی بات مارتی دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں پہلی بھی زندہ رکھتا ہے اور ایک کجام اسے چھوڑ دی تو میں خدا ہوا کہ نہیں حد ابراہیم میں سمجھ دیا کہ اب یہ جس قسم کی کچھ بحثی میں آگے آئے یہاں بھی کوئی ہتارہ چلانا پڑے گا فرمایا فَإِنَّ اللَّهُ يَعْتِبِ شَمْسُ مِنِ الْمَشْرِقِ فَاتِحْ مِحَابِدِ الْمَغْرِبُ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے ذکالتا ہے سورج کو تم خدا ہو تو مغرب سے ذکال کے دکھاؤ فَبْوَحِتَ الْنَذِيْكَفَرْ تو وہ جو کافرتہ مبہوت ہو کر اب کیا کہیں آئے بائنش آئیں فَبْوحِتَ الْنَذِيْكَفَرْ لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں آپ اس حمد اس قوت ایرانی کا اندازہ کیجئے جو ایک مالے زوردست بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے اور دھٹ کر کر رہا ہے آنکھوں میں آنکھیں دال کر کر رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَخَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتْ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَابْسَنُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِكُنْتُمْتُوا عَدُونَ یہ کیفیت ہے تو پہلا انتہان تو ہے ان مادی جلافوں میں لپنے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا اس سے ماورا اس سے مرن تر ہو کر اس سستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتَلَ السَّمَوَاتِ وَلَّرْضَ حَلِیفَهُمْ مَا عَنَا مِنَ الْمُشِينَ پھر اس پر قائم رہنا اب بڑے سے مرنس لینا آپ نے گھر سے نکال دیا ٹھیک ہے چل جا رہا ہوں قَالَ السَّلَابُنْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِحْفِيَةً موت کو فیس کیا ہے کوئیسا جواب کہتا جواب دی آؤ میں نے کہا ایک مزاق کا انداز تھا ہوں یہ عمل میں کہ اس سے پوچھو ایک صحیح سالم کھڑا باقی ٹوٹے ہوئے تو کرنے والا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو آج بھی آپ کے ہاں مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے حالات قرائن قرائن کی کیا ہم گواہی ہے تو وہ سالم میں باقی سب ٹوٹے ہوئے دوسرے یہ کہ اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کے جس طرح انکار کیا ہے خدای کا وہ کہا ٹھیک ہے اس کو تو زندہ آنگ میں کی دالو اور یہ گر جا رہے ہیں ختم کرو اس کو بچن کرو اس کے لئے تیاریاں کی گئی ہے سورہ شاہ فاتمشل حضرت میں موجود ہے تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لئے آنگ آراؤ تیار آنگ ہو رہا ہے بہت بڑا ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھیکنا ہے آگ میں سب ہو رہا ہے وہ سب یہ کس لئے کر رہے تھے یہ نوجوان پر ہوشتھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے اب یہ تو کچھ آیا نہیں نہیں امتحان اس بر اسی لئے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آدماج دالی تھی حضرت ابراہیم کود گئے اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتشن امرود میں عشق دیکھیں یہ دو اقلیں ہیں یہ سمجھ دیجئے ایک اقل وہ ہے جو پہچان لے ایک اقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے دیکھو باہر دواز دواز ٹھیک نہیں تمہارا کہاں کیا کر رہے ہو اپنی جان سے کھیل رہے ہو جان سے چلے جاؤ گے تو اقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی گزر جاں اقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے تاست چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی کچھ دیکھا دیگی پس یہ چراغ راہ ہے یہ آخری منزل تک اقل نہیں پہچان سکتی یہ تو فطرت انسانی ہے قلب ہے روح انسانی ہے وہ پہچانتی ہے اور اقل گو آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں حاضر ہی نہیں ہوتی وہاں اللہ کا پہنچانے والی شئے عشق ہے اللہ کی محبت ہے آگے چلنے سے تو اقل روکتی ہے اقل کا نفس جو ہے وہ اس سے پہلے یقین کئی برتبہ میں نے یہاں پہ بیان کیا ہوگا اقل کے معنی ہے روکنے والی یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر مانتے ہیں کوئی سنیاری رنگ کا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اپنے رمال کے اوپر اس کو اقال کہتے ہیں اقال یہ ان کی پرانی بدویانہ جب ان کو کھانے پیرے کو بھی نہیں ملتا تھا بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے اس وستہی رواج ہے ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اوٹ کے گرد اوٹی کا گوشت کھا لینا ہے اوٹی کا دودھ پی لینا ہے اوٹ کے اوپر سواری کرنے نہیں ہے اوٹ کی کھال سے جو ہے وہ خیمے بنا لینے ہیں اوٹ کے بالوں سے اپنے لیے کوئی کمبر بنا اوٹ ہی اوٹ تھا جیسے ہمارے پنجاب میں جنس علاقوں کہا جاتا ہے جو جانگلی علاقہ وہ بحیس ہی بحیس تھی بحیس کا کلچر تھا وہاں بحیس کا زود پی لیا بحیس کے مکھن سے کھا لیا لسی سے نہا لیے یہ ساری چیزیں جو ہے بحیس کا گوشت کھا لیا بحیس ہی بحیس تھی اور کیا تھا یہ مجھ کلچر تھا یہاں کا سارا یہ جو آپ کے ہاں جانگلی کہنا تھے یہ تو آبادکار آئے ہیں جلندر سے اوشارپر سے گردازپر سے وہ آبادکاروں نے آکے پر یہاں پر جرے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں ورنہ کس کو پر جالتے ہیں گھڑ کی نہیں جاتے ہیں گھڑ کیسے بنا کا نام نہیں جاتے ہیں چینی تو بہت دور کی بات ہے گھڑ نہیں جاتی ہے تو ان کا کیا معاملہ تھا اوٹ ہے اب اوٹ کا یہ ہے کہ جب آپ بندو سواری کر کے جا رہا ہے ایک جگہ پر اترا ہے کچھ سے اسے پشاب کرنا ہے کچھ اور کرنا ہے اب اس خطرے سے کہ کہیں اوٹ بھاگنا جائے وہ اس کے ایک گھڑنے کو ایک رسی سے باندھ دیتا تھا اب تین پاؤں رہ گئے تین پاؤں سے اچک تو سکتا وہ بھاگ تو نہیں سکتا تو اچک اچک کر وہ اگر کہیں کوئی آس پاس درخت ہے کی کر کا درخت ہے وہ ناچتہ کچھ کر لے کھا لے کوئی حرج نہیں ہے بھاگے نہ تو وہ جو رسی سے اوٹ باندھتے تھے اس کا گھٹنا وہ اب کیا ہوا اب اسے جانا ہے سفر پر دوبارہ وہ جائے گا وہ رسی وہاں سے کھول کے سر پر ماندے کار رکھے رسی کو یہ ایک قال اب وہ سمہری بھی ہوتے ہیں کیا کیا خوبصورت ہوتے ہیں لاکہ اور روپے کیوں ہوتا ہے لیکن تحظیمی پسمندر اس کا یہ ہے اب ضائع بات ہے کہ اوٹ روکت اس لیے حدیث میں یہ رفض آیا ہے ایک مرتبہ حضور مسجد نبی میں تشریف فرماتے باہر کوئی کوئی بددو آئے صحابی باہر سے اور انہوں نے اپنے اوٹ کا یا اوٹنی کا گھٹنا نہیں باندھا اسے ویسے ہی چھوڑ کے اندر آ جائے گی حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا جواب دیئے میں نے اللہ پر توقع کیا فرمایا غلط اے قلحہ ثم توقع پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توقع کرو وسائل کا استعمال ترک کر دینا توقع نہیں ہے ہاں یہ سمجھو کہ وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی کیا سے ہوگا لیکن وسائل کا استعمال تو کرنا ہے وہ توقع اسلام میں نہیں ہے جو رہباریت کا توقع ہے بہرحال تو یہ اب جو ہے عقل جو ہے اب اس وقت بے خطر کود پڑا آتش نمرود بے عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی ابھی عقل تو وہی پر گھڑی ہوئی یہ سوچ نہیں ہے کودنا چاہیے کے نہیں کودنا چاہیے اب ابراہیم کود بھی چکا لوگ حرام تھے لیکن اللہ نے اس آگ کو گل گلدار بنا دیا کلنا یا نارکونی بردن وسلام علی ابراہیم اب آیاب چوتھا ابتحاد یہ رسولوں کے باپ میں اللہ کا قائدہ ہے اس قوم کی طرح کسی رسول کو بھیجیں اگر وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے رسول کو تو پھر وہاں سے حجرت کی اجازت ہوتی ہے جیسے حضور جب دارون مدوہ میں فیصلہ ہوگی کہ اب قتل کرنے محمد کو اس سے پہلے یہ اندرشاہ تھا جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے کہ چچا سپورٹ پر ہے ابو طالب اب بنو حاشم کا وہ سردار ہے تو یہ ہماری جو ہے ان فائٹنگ ہو جائے گی ٹرائبل انٹر ٹرائبل یا انٹر ٹرائبل کہنا چاہیے کہ قریش کے اندر ہی آپس میں جب ہم لڑ پڑیں گے تو ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے پورے عرب میں وہ تو ختم ہو جائے گی یہ وہ چیز تھی جو ابھی تک ان کے ہاتھ رکی ہوئے تھی اب ابو طالب مر گئے اب جو سردار ہے بنو حاشم کا وہ امو لہو ہے وہ حضور کا وزید سب سے بڑا دشمن ہے لہذا فیصلہ ہو گیا تب آپ گئے ہیں تائف اور وہاں سے بھی ناکام آئے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ باقی سب صحابہ کو آپ نے اجازت دیں جو چلے جاؤں مدینے لیکن ابھی آپ منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آئے رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا بارہ رضی ایک علیہ معاملہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی خطا ہو گئے اس تھی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ اپنی قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر غصے کہ انہوں نے بھرے گئے یہ ماننے والے دیں یہ ناہجار لوگ چھوڑ کر چلے گئے اگرچہ اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں سزا دی مچھلی کے پیٹھ میں رہے وہاں وہ استغفال کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانہ کہ انکنتم منظالمین پھر اس حفیل مچھلی نے اگل دیا ان کو اور ساحل کے اوپر رہے اس کا پورا ذکر ہے قرآن مجید میں بارال تو یہ اب معاملہ آگیا بطن کو چھوڑنے کا لہذا ہجرت کیا ٹھیک ہے تم لوگوں کا حال یہ ہے میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا نرم بھی سمجھایا گرم بھی سمجھایا تمہارے اوپر ہتوڑے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے تم کس طرح ماننے والے نہیں ہو اب تم میری جان کے نشمن بن گئے ہو تو ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں اِنِّ زَاہِبُ لَا رَبِّ سَيَحْدِين رَبِّ حَبْلِ بِنِ السَّالِحِينَ ایک دعا اور نکل آئی اس وقتی سے اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرم اسی برسائے تجاوز ہو چکی تھی اولاد نہیں تھی آپ کے اپنے خاندان سے تھی جو اہلیاں تھی سارا رضی اللہ تعالیٰ بانجھ رہی ہیں اولاد نہیں ہوئی بارحال حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارا بھی تھی آپ کے اہلیاں حضرت لوت بھی تھے آپ کے بھتیجے اور حضرت لوت کی اہلیا بھی تھی یہ اہلیا جو ہے لوت کی یہ مومنہ تھی یہ ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے بعد میں جب جا کر جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بھیج دیا صدوم اور آمورہ کی مسئلیوں کی طرف تو وہاں شاہد معلوم ہوتا ہے کوئی اور شادی کی ہے وہ کافرہ رہی ہے اور اس نے جو ہے حضرت لوت کے ساتھ جو ہے خیالت کا معاملہ کی وہ ایک علیہ دا معاملہ ہے بارحال اس وقت جو دعا کی رب حملی بن السالحین اس کے جواب میں اللہ نے فورم ہم نے اسے ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت بردبار حلیم حلیم التبع متحمل مزاج بیٹے گی یہ اسماعیل کی تعریف ہے نوٹ کرنی جائے گا دوسرے بیٹے ہوئے حضرت سارہ کے بعد میں ان کو کہا گیا ہے غلام علیم علیم عالم حضرت اسماعیل کے لئے کہا گیا ہے غلام علیم بہت بڑے حلیم متحمل مزاج مزد باز سار اس کا بھی تھوڑی سی داستان بیان کر دوں حضرت سارہ کہاں کہاں اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم حجرت کر کے آئے تھے کہاں سے پیدا کہاں وہ تھے شہر ار یہ جو عراق کا پسوت کا سب سے بڑا شہر تھا صدر مقام تھا وہاں پیدا ہوئے تھے وہاں سے حجرت کر کے کہاں آئے شام شام میں علاقہ خاص طور پر فلسطین کا جو ہے کنعان یہاں آکر آپ نے دیرا اپنا زمالیہ اور اس کے قریب میں ہی دو بستیاں تھی جہاں پر کہ وہ سوڑمی والا معاملہ جو آپ کو معلوم ہے بدترین جو ہے گندگی تھی ان کے اندر جہاں حضرت لوتا نے اسر آپ کو بھیجا پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر کا اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا اصلا وہ مصری نہیں تھے وہ فرائلہ نہیں تھے وہ مصر کے تھے عرب سے آکر لوگوں نے کمزہ کیا تو حضرت عبراہیم وہاں گئے وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی ایک حادثہ سبھی ہوا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت تسارہ بہت خوبصورت تھی تو کوئی بادشاہ جو ہے وہ بادشاہوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں تو کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے تو کہا کہ سارہ سے کہا کہ میں جب یہ مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے نہیں میں کہہ ہوں بیوی تو پھر تو وہ کہے ٹھیک ہے پھر یہ اب میں لیتا ہوں اس کو بہن ہے بارہ اس میں جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت بھی بچائی وہ موجزہ دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا جیسے حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ کی اس غلط نیت سے بچائے رکھا پھر اس شخص نے جو ہے اپنی بیٹی حاجرہ یہ خدمت میں پیش کی یہ حاجرہ کنیز نہیں تھی یہ اصل میں یہودیوں نے مشہور کر دیا ہے یہودی کہتے ہیں کہ اصل بیوی تو تھی حضرت سارہ اور سارہ کے ہاں اولاد بعد میں ہوئی ہے وہ ہے عساق عساق کے بیٹے ہیں یعقوب یعقوب کی اولاد ہم ہیں تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں حاجرہ جو ہے یہ تو کنیز تھی لہوڑی تھی لہذا اس کی وہ عزت ہی نہیں اسماعیل نے وہ عزت ہی نہیں اسماعیل کا وہ مقام ہی نہیں یہ یہودیوں کا قول ہے لیکن وہ اصل میں کنیز نہیں تھی وہ بیٹی تھی شہزادی تھی بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دورایا ہے کئی ہزار سال بعد حضور نے صلاح حضیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے ہیں دعوتی بادشاہوں کے نام شہنشاہ ایران شہنشاہ روم مقاقص مصر نجاشی حبشاہ خطوط لکھے تو مقاقص جو ایک طرح کا بادشاہ تھا پیٹی آنکھ تھا جو الیکزنڈریہ کا اس نے اکرام کیا حضور کے جو صفیر کا ان کا بڑی عزت کی اکرام کیا اور پھر حضور کی خدمت میں دو جو ہے خواتین کو بھی بھیجا اب اس زمانے میں یہی رواج دنیا کے نچل چلتے تھے اور یہ گھوڑا بھیجا دلدل وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا تو انہی میں سے ایک کنیس جو ہے ان سے حضور نے نکاح کیا ماریا قبطیہ اور ماریا قبطیہ سے اللہ نے اولاد دی حضور کو عمر کے آخری درجہ میں حضرت ابراہیم نام رکھا ان کا در نوٹ کی سائیکل مکمل ہو رہا ہے ابراہیم گئے تھے مصر وہاں سے حالی رہ آئی اور اس سے اسماعیل ہوئے اسماعیل سے یہ ساری پنسل چلی محمد پیدا ہوئے محمد کے نکاح میں پھر مصر سے آئی ہوئی ایک خاتور آئی ہے ماریا قبطیہ ان سے جو پیدا ہوئے ان کے نام ابراہیم نے کہا تو یہ گویا کہ یہ ایک ایک عجیب سائیکل ہے بارہ لیکن جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرے ہاتھ اولاد نہیں ہو رہی تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں آپ حاجرہ کے ساتھ آپ جو ہے ضرور شوکت معاملہ قائم کر لیے تو اللہ آپ کون کے ذریعے سے اولاد دے دے مجھے تو امید نہیں ہے کہ میں یہاں اولاد ہوں تو اس پر حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ پرشتہ قائم کیا اور اللہ نے اسماعیل جاتا بیٹا دی دی اب اللہ تعالیٰ نے حکم لیا حاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو دی جاؤ اجاؤ وہاں بواد غیر زی ذرعین جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر وادی غیر زی ذرع وہاں ہی کوئی چھوڑو اب یہ امتحان دیکھئے تبکل کا امتحان حضرت ابراہیم لے آئے کوئی متنفس نہیں کوئی گھاس تک پیتا نہیں ہو رہی کوئی درخت کا ہونا دور بڑی بات ہے کہ کھجور کا درخت ہوئے اب یہ اور درخت ہوئے پانی نہیں پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس وہ چھوڑ دیا کچھ کھجوریں تھیں وہ دے دی اور چلے حاجرہ پوچھتی ہمیں کس کے باست آرے چھوڑ گی تھا رہے کہلے لگے اللہ کے یہ ہے توکل اللہ کا حکم ہے دعائیں مان مان کر رب حملی من الصالحین فَبَشْتَنَهُ بِغُلَا مِنْ حَلِيمِ اب وہ بچہ آتے رہتے تھے چکر لگاتے تھے فَلَمَّا بَلَغَمْعُسْتَعِيَا جب وہ بچہ اس مغائل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا کاموں میں ہاتھ بٹھا رہا ہے تیرہ برس کی عمر ہو گئی ہے نوجوان اب انتظر کیجئے سو برس کی عمر موڑا آدمی اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی یہ ایک اولاد مانگ مانگ کر دو آسلے اللہ سے لی ہے اب آخری ابتحانات ہو اس سے آگے کوئی ابتحان نہیں اس بوڑے شخص کی نخلِ تمنہ ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر فَلَمَّا بَلَغَمْعُسْعِيَا قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّيَا رَا فِي الْمَنَا مِنِّيَا اَنِّيَا اَزْبَحُكُ فَنظرُ مَازَتَ رَا کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں تو دیکھو خور کرو تمہاری رائے کیا ہے نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اس میں کوئی شیطرت جو ہے کوئی شیاطین جنل و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہوسکتی پھر یہ کہ پہ 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 تین دن پر اِنِّيَا رَا فِي الْمَنَا مِنِّيَا اَزْبَحُكُ فَنظرُ مَازَتَ رَا اب جواب سرئیے وہ خلیم اِنِّيَا بَطِفَرْمَاتُ اُمَرْ سَتَجْدُنُوا اِنشَاءاللَّهُ بِنَا السَّابِرِينَ اببا جان کربدر یہ جو آپ کو حکم ہو رہا ہے تو امر اُبرتا نہیں تو امر حکم ہو رہا ہے جب تین دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گئے اللہ کی طرح سے تو پھر دیرکائب ہے یا بَطِفَرْمَاتُ اُمَرْ سَتَجْدُنِينَ اِنشَاءاللَّهُ بِنَا السَّابِرِينَ آپ مجھے اِنشَاءاللَّهُ سَابِرَ پھائیں گے یہ وہ سابر اور حلیم ہونے کی شان ہے جان دنگلی تیار اب یہاں بھی دیکھئے کہ یہودیوں نے اتنی تحریفیں کی ہیں وہ زبیح اللہ حضرتِ عصاق کو کہتے ہیں یہ بعد میں حضرتِ عصاق پیدا ہوئے ہیں تیرہ سال بعد سو برس کے جب عمر تھی حضرتِ عصاق پیدا ہوئے اب وہ کہتے ہیں کہ زبیح اللہ جو ہے وہ عصاق ہے یہ اسماعیل تھے مروہ پہاڑی جو مروہ اور یہ موریا وہاں پر بھی انہوں نے ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا مروہ وہ کہتے ہیں یہاں پر عصاق کو عصاق کو عصاق پہاڑ کرنے ایک کوشش کی ایک بڑی عمدہ کتاب مرنہ فراہی رحمت اللہ رکھی تھی عربی پھر اس کا ترجمہ ہوا عربی بھی کتاب تھی کہ زبیح کون تھا اسماعیل جا عصاق اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے یہ اس کتاب پر موضوع ہے تو انہیں تورات کے حوالوں سے ثابت کیا ہے اثر میں ہوتا کیا ہے چور لاکھ چیزیں چھپا بھی جائے اپنی تو کہیں نہ کہیں کلو چھوڑ جاتا ہے آخر تفتیش ہوتی ہے پولیس والے بھی جانتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو جو ہے اب ساری چیزوں کو سمیٹنا پشن ہوتا اس کے لئے تو اس کے اندر وہاں کلو موجود ہیں اس حال کے اندر تورات کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے انہوں نے ثابت کیا اور رعی الصحی فی بن ہوا الزبیس کا میں نے ترجمہ شائع کیا تھا جب میں نے ابتناک ہی ہے لاہور میں آ کر اپنے کاب کی 1965 میں تو دارالشاہت الاسلامیہ میں نے قائب کیا تھا اپنا ایک دارالشاہت پبلشنگ ہاؤس اس سے وہ کتاب شائع کی تھی اب بھی وہ چھپتی ہے اب وہ اور پبلشنر ہیں ان کے وہ چھپ رہے ہیں بارال تو حضرت اسمائید جو ہے وہ زمیح اللہ ہے اللہ نے جب لٹالیا فلمہ اسلمہ وطلہو لیلجبین اب یہاں پر صرف نوٹ کیجئے اسلمہ جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا وہ جو میں نے کہا تسلیم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے بڑا باپ شوری لے کر تیار ہو گیا ہے اور جوان بیٹا زردن ڈال کر بس طرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بر لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے چھوڑی چلاتے ہوئے چہرہ میں اندھے اندھے بھولتا اللہ علی الجبین پیشانی کے بر لٹے انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھوڑی چلائے لیکن اللہ نے پکار کر کہا یا ابراہیم قد صدقتا رویا انہا کذالک نجزی المفسدین اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب پورا کرتی میں نے آج سے بہت پہلے مضبور لکھا تھا تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا ممتہین کو بس کرنی پڑی ہے اللہ کو بس 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 ابراہیم واقعی در یہ بہت بڑی آسمائی تھی اس میں تم پورے ہوتا جائے گا یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے ابراہیم کا ہر قدم پر امتحان ایک سے ایک کڑا امتحان ایک سے ایک بڑا امتحان اور آخری امتحان یہ تھا جب ممتہین یہ کہہ جائے بھائی بہت تم بہت مشکل پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا کبال ہے تم نے بہت انداء حل کیا تو اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اگلا موضوع آرہا ہے میرا جہاں تک تم عاملہ آگیا یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کیلئے اب سنت ابراہیم کی طور پر جا باقی رکھا گیا این اس وقت جنت سے ایک میڑا ان کی جگہ آگیا حضرت اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچے کچھ بھی نہیں میڑا دبا ہو گیا اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الاخرین ہم نے اس کی یہ یاد ہے یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ چاہے حضور سے پوچھا گیا مَا عَضِ الْعَوَحِي يَا رَسُّلَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول یا ذاہی کیا ہے یہ کیا ہے یہ جب ہم قربانیت دیتے ہیں کیا ہے قَالَ سُنَّتُ اِبْ أَبِيْكُمْ اِبْرَاہِيمِ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے ان کی اس سمیتان کی کامیابی کو اس کا جشن منایا جارہا ہے ہر سال لکھوکا کرو جانور جو ہے اللہ کے نام پر ذبع ہو رہے ہیں یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن ہے جو بنایا جارہا ہے اور بتا یہاں میں ایک بات کہہ دوں اللہ میں اقبال لے ایک شیر میں شاعرانہ ہوتا ہے تصور ایک اس میں ایک بات کہی ہے جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے شیر تو بہت اچھا ہے غریب و سادہ و عجیب غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ حرب نہایت اس کی حسرین ابتدا ہے اسماعیل یہ بہت سے لوگوں کو بہت شیر پسند آتا ہے خصوصاً شیعہ بھائیوں کے تو بہت ہی پسند آئے گا کہ وہ جو قربانی اسماعیل کی ہو رہی تھی اور نہیں ہوئی تھی وہ قربانی ہے جو حسین کی ہوئی ہے کربلا چند تو غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی چیز جوڑ کھانے والی ہے ہی نہیں اسماعیل کو ذمہ کرنے والے کون تھے رسول امام الناس خلیل اللہ ابو الانبیاء اور حسین کو ذمہ کرنے والے کوفی یزیدی زیادی نمبر دو اسماعیل تو زبا نہیں ہوئے حسین تو زبا ہو گئے کیا مناسبت ہے نمبر تین حضرت اسماعیل نے خود ہی کردن ڈال دی تھی حضرت حسین تو لڑتے ہوئے ماشاءاللہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دیئے ایسے تو نہیں کردن ڈال دی تھی تو کوئی مناسبت نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تو مناسبت ہونی چاہیے تو اس کے میں نے ترمیم کی ہے اور علامہ اقباض سے جب اگر اللہ نے آخر جو ملاقات کرائی تو بتاؤں گا وہ اشاد مان لیں گے میری بات کو کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ حرم نعائت اس کی ہے عثمان ابتداء حابیل یہ حابیل اور حابیل دو بھائیوں میں معاملہ ہوا تھا دونوں نے قربانی پیش کی قابل کی اللہ نے قبول لے کی حابیل کی کر لی اور اس سے بھرا ہوا قابل نے کہا میں تمہیں مار دوں گا علاق کر دوں گا انہوں نے کہا بھائی جان اب یہ تو اللہ کا کام ہے جس کی قربانی اس نے قبول کی کس کی نہیں کی اللہ تو قبول کرتا ہے وہ تقیوں سے باقی اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے مجھے قبول کرنے کے لئے میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے گناہ کا بوجھ بھی لے جائیں میرے گناہ کا بوجھ بھی آپ ہی لے جائیں مجھے قدل کریں گے مظلوم حالت میں تو میرے سارے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گے تو میں تو کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں یہ تو آدم کے دو بیٹوں کا معاملہ ہو رہا ہے جنہیں یہی تو معاملہ وہ حضرت عثمان کے ساتھ لاکھوں مربع مل کی حکومت تھی ان کی لاکھوں فوجی موجود تھے یہ جو تھے گنتی کے چند لوگ آگئے تھے شریر عبداللہ ابن سبا کے پیروکار وہ تو اجازت اگر دیتے تھے شام سے مسلس سے فوجوں تیار کریئے اور اجازت مانگ رہی ہے کہ آپ اجازت دیجئے ہم آئے ان کا قناقہ باگت نہیں اجازت نہیں دیجئے نہیں اتنی بڑی بات ہے یہ کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں کسی کلمہ گو کا کہ خون سے اپنا ہاتھ رکھنا نہیں چاہتا یہ کچھ بھی یہ کلمہ گو تو ہے اپنی جان بچانے کیلئے کلمہ گو کی جان مگ لے لو جب یہ مجھے مار دیں گے پھر تم ان سے قصاص لینا یہ پھر تمہارا کام ہوگا میرا ابو اس سے کوئی تعلق نہیں تو وہ ہے کہ جو اصل میں جن کو پھر شہید کیا گیا اور قابیل نے حابیل کو شہید کیا تو یہ تو مناسبت ہوئی نا جس طریقے سے اس نے کہہ دیا تھا حابیل نے کہ بھائی جن میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ جو برزی کیجئے اسی طرح حضرت عثمان نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں کلمہ گو کہ کسی کا خون اپنے گرزن پر لینا چاہتا ہاں یہ جب مجھے قبیل کرتے گا پھر تم قصاص لینا یہ عرضہ بات تو میں نے اس شہید کو یوں کیا ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم پہلا بسترد یوں کا تو ہے نہایت اس کی ہے عثمان ابتداء حابیل حضرت اسماعیل تو ہوئی نہیں نا نہ شہید ہوئے نہ زباب ہوئے وہ تو ہوئی نہیں واقعی نہیں وہ جائے کہ امترحان سے جو اللہ نے لیا اور چھوڑی نے کٹا ہی نہیں اچھا اب آئیے اس بات کی طرف اب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پروجیکٹ دے دیا ٹاسک ایسائنمنٹ وہ یہ کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر اصلاً کی تھی حضرت آدم نے علیہ السلام چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ان اول بیت موضع لنناس لن نظیم مکہ تا مبارکا و خود لعالمین پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ وہ ہے کہ جو مکہ میں ہیں لوگوں کے لیے کیا مانی اللہ کی عوادت کے لیے توحید کے مرکس کے طور پر تاہر بات ہے حضرت آدم اللہ کے نمی تھے تو کوئی نہ کوئی نماز کے شکل تو تھی نہ ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی ہیں انہوں نے یہ گھر بنایا اس کے بعد سہلاموں میں اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد کیونکہ اس کے بعد جو زیادہ رہا معاملہ انبیاء کا نموت کا وہ رہا عرض فلسطین سے متعلق رہا آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل کے مات سے لے کر حضور تک کوئی نمی رسول عرب میں تو آئے ہی نہیں لہذا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ گھر یہ اس کے بعد جو ہے عرض سے تک چکے پڑھا رہا حضرت آدم کے بعد پھر سہناب کی وجہ سے بہ گیا امارت اوپر کی ایک دھہ گئی ختم ہو گئی بہ گئی بنیادیں رہ گئی تھیں اس لیے کہ یہ جو حضرات مات جاتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ اصل میں جو تائف ہے اوچائی پر ہے پہاڑی مقاب ہے سہ نزدہ مقاب ہے بارش جب ہوتی ہے تو اس کا پانی جو آتا ہے وہ سیل سیل کہناتا ہے وہ مکہ سے وقت گزرتا ہے جنبت المالہ کی طرف سے نلوان ہے پانی یہاں سے گزرتا ہے اور یہ مکہ جو ہے کعبہ یہ این جو سمجھئے کہ ایک پیالے کے این نیچے جو ہے گوٹم میں وہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے چالوں طرف آڑے ہیں تو سیلاب کے راہ گزرت تھی یہ تو اس وجہ سے یہاں سے وہ پھر حضرت آدم کا بنایا ہوا گھر جو ہے وہ ختم ہو گیا اب اس کے بعد جبکہ ہم نے ابراہیم کے لئے نشان نہیں کر دی اس گھر کی جگہ کی کہ لو ابراہیم یہ ہے جہاں تمہارے ہم نے اولاد کو یہاں آباد کروایا تھا اب اس گھر کی تعمیر کرو چنانچہ یہ سورہ حج کے دو رکموں کے اندر معاملہ آتا ہے اللہ تشرک بی شیئن لطائفین والقائمین والرکع السجود اب یہ گھر تعمیر کرو ہمارا بہت اللہ اور اس گھر کے اندر صفائی ستھائی رکھو پاک رکھو اس کو سرک کی علونگی سے بھی پاک اور ویسے بھی کورا کرکٹ نہ ہو دیر نہ ہو تاکہ اگر کوئی میرے بندے یہاں آئیں رکوع سجود کے لئے تو ایسا نہ ہو کہ کورا پڑا ہوا ہو مدبو آ رہی ہو کوئی اور غرر پڑی بڑی ہو جب یہاں کھڑے ہو یہاں اعتقاف کریں آکفین چونکہ اس میں سورہ مکرہ میں دو کا ذکر ہے باپ بیٹے دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے یہ سورہ حج میں ایک کا ذکر ہے وَإِذْ بَوَّهَنَا لِيْبْرَاهِيمَ مَكَانِ الْبَيْتِ اللہ تُشْرِكْ بِيْشَيْنَا لِلْتَعْفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَنُكَئِ سُجُودُ وَأَذْنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ اُٹْنِيوں کے اوپر بھی آئیں گے اتنی اتنی دور سے آئیں گے کہ اُٹْنیاں کمزور ہو جائیں گی دملی ہو جائیں گی چل کر وہ آئیں گے تاکہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا روحانی برکات اس طرح رکھی ہوئی لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَلَهُمْ وَأَيَسْكُوا اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّا بِمْ مَعْلُومَاتِنَا لَا مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْعَلْعَامِ اور یہاں پر آکر وہ ہمارے حضور میں قربانی پیش کریں ہمارے وہ حیوان جو ہم نے بنائے ہیں ہم نے بنائے ہیں ان کو پیش کریں ان کا خون بہائیں نحل کریں ان کا اپھر فَقُلُو بِنْهَا وَأَيْمُ الْبَاعِسِ الْفَقِيرِ اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہیں مساکین ہیں ان کے وہی دو اور باٹوں یہ ہے وہاں سے جو حج چلا ہے اور وہ چل رہا اللہ کا شکر ہے حج میں وقفہ نہیں آیا ایک زمان میں تھا مدامنی کا تھوڑا سن جی زمانے میں آ کر فاطمیوں نے حملہ کیا ہے اور یہاں سے حجرِ حسن بھی نکال کر لے گئے ہیں اور تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے اپنی خلافت بھی قائم کی ہے مصر کے اندر لیکن عام طور پر یہ کہ سلسلہ چلا آ رہا اللہ کے فضل قرب سے تیس تیس لاکھات بھی حج کر رہا ہے یا تُو کا رجالن اب رجالن تو کوئی بھی نہیں آتا ہو آپ تو کاروں میں آتے ہیں بسوں میں آتے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں میں آتے ہیں بڑے اور ہوای جہادوں سے آتے ہیں لیکن یہ کہ یا تُو کا رجالن وَعَلَا كُلَّ دَوَ مِنِ لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ یہاں آکر منفعات نفع کے چیزیں میرا خیال تھا مارکوم ایکس جو ہے ایک بہت بڑے لیڈر ہوں گدرے ہیں امریکہ میں جو بلیکس ہیں ایفرو امریکنز جو کہلاتے ہیں وہ جب اسلام لے آیا تھا تو بہت زوردست لیڈر تھا بہت بڑا لیڈر تھا اس نے یوں سمجھئے ایک طرح سے وہاں کے جو کالے تھے جو گنامی کے اوپر کانے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اندرے جو ہے ایک نظمہ پیدا کیا ہے وہ اٹھے ہیں کھڑے ہوئے ہیں مقابلے کے اندر تیار ہوئے مارکوم ایکس تو اس نے جو پھر اپنے جو وہ شاہدات لکھیں حج کے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا میں کہیں اور یہ منظر یہ مساوات دو دو چادرے بس جسم کے اوپر ان میں بادشاہ بھی ہیں تو وہ دو چادروں پر دالے ہوئے جسم پر آخر عرب کے بادشاہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں حج احرام تو وہی ہوگا اور پھر جو بھی ایک ایک مرکت کی گرد جو صفحیں بنتی ہیں میرا تو اپنا تحصول جو تھا حالانکہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تمام جتنے بھی فرقے ہیں ان کا جو ہے قبلہ تو وہی ہے لیکن ایک ہوتا ہے علم میں کسی شاہد کونے ایک ہر دیکھنا انیس سو باہت میں جب پہلی مرتمہ اللہ نے یہ شرف عطا کیا اور میں نے دیکھا عجیب وہ منظر ہوتا ہے وہ داہرے کے اندر اور یہ کوئی رکھنا نہیں پڑھتا نماز ایک سب مل کر پڑھ رہے ہیں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک نکتہ ملے سامنے وہ آیتیں جو انہیں بارہ بیان کیا ہے اور حیران ہوئے ہیں لوگ جنہوں نے کبھی سوچا نماز کے اندر اتنا اختلاف چودہ سو مرس کے بعد بھی نہیں ہے کہ جس سے ڈرل ٹوٹ جائے یہ ایک رکوع سجود سب کا ساتھ ہو رہا ہے فرض کیجئے کسی فرقے کے نزدیک یہ ہوتا کہ ہر رکعت میں رکوع ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہے یہ سجدہ دو کیسے کر لیے تم نے اب یہ کہ وہ تو ایک سجدہ کرنے کے کھڑا ہو جاتا اور جس کے نزدیک دو سجدہ وہ ابھی دوسرا سجدہ کرتا ٹوٹ گئی پھر ایک تو ختم ہو جاتی ہے اگر کسی کے نزدیک یہ ہوتا کہ جیسے سجدہ دو ہے رکوع بھی دو ہے وہی بات ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ تو رکوع کرنے کے بعد دوسرا رکوع کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ سجدہ میں یہ نادہ گر گئے سجدہ میں جب وقت قیام آیا وہ یہ سمجھیں گے تو یہ عجیب بات ہے پوری دنیا اور چودہ سو برس سے زائد رسہ گزم کیا اور اس نماز نہ تو نماز کہنے کوئی فرق آیا ہے اتنا کہ ملکہ نہ پڑھ سکے شیعہ سنی ہنفی شافعی مالکی جعفری زیدی ظاہری عبازی کم سے کم یہ آٹھ فقہ ہیں دنیا میں اس وقت چار اہل سنت کی ہے چار ان کے باہر کی ہے جعفری شیعہ عام جو ہے اس ناشری زیدی ایک اور شیعہ کی شاکھ ہے زیدیا ایک عبازیاں ہیں یہ جو ہے ہوتے تھے جو جن کے کفر کے اوپر جو ہے امت کا ایمہ ہو گیا تھا خارجی ان خارجیوں میں سے کچھ لوگ باقی مچے ہوئے جو نرم ہیں ان کے اتنے سخت معاملات نہیں تو بھی پہلے جب ہوتے تھے وہ عبازی کہلاتے ہیں سلطنت عمان جو ہے وہ عبازی سلطنت ہے پھر ایک ابن حقم ظاہری ہوئے ہیں جو کہ اسپین میں ہوئے بہت بڑے فقیح بہت بڑے عالم تو آٹھ سکے ہیں لیکن نماز کے ادھر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ڈرل نہیں ٹوٹتی پریڑ میں خلل نہیں ہوتا اور پھر یہ کہ وہاں جو دیکھتے ہیں سب کو کھڑے ہوئے ایک کالے گورے اور زرد رو جتے بھی ہیں ساؤتیس ایشیا اور چائنہ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کی رنگتیں اور ہیں یورپ کے اور ہیں سرخ و سفید ہیں سیاہ ہے سیاہ فام ہے انتہائی سیاہ بھی ہیں کوئی بیچ کے شیڑز بھی ہیں سب کے ساتھ پوری نو انسانی جگہ ہے ایک مرکز ایک مرکز کے گل جوان کوئی اور انسان کو کوئی روحانی اور افادہ یا استفادہ نہ بھی ملے تبی یہ مشاہدہ جو ہے یہ خود اس قلعہ جو ہے انسان کے در ایک جذبہ پیدا کرنے والی شیہ ہے اور اسلام کی عظمت اس کا جو سکہ بیٹھتا دل کے اوپر دیکھنے والے کے لیے سوچنے والے کے لیے وہ اسی کے در موجود ہے بارال وَإِذْ بَوَّعْنَا لِبْرَاهِيمَ مَكَانِ الْبَيْتِ اللَّهَ تُشْرِكْ بِي شَيَا وَتَحْرِ بَيْتِيَا لِطَاعِفِينَ وَالْقَائِبِينَ وَالْنُكَئِ سُجُودِ وَأَذْظُنْ فِي النَّاسِ مِنْ حَجْ يَاتُوكَ دِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ فِي اَيَامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ مَحِيمَةِ الْعَنْ عَلَى تو یہ حج کا نظام ہے جس کو کہ پھر اس کی فرضیت کا حکم ہو ہے جو سورہ آل عمران میں آیا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ مُزْدِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي مِبَقَّا اس کی میں نے بجلات کر دی آپ کی سامنے وہ کیا ہے خُدًا وَمُبَارَكًا لِلنَّاسِ خُدًا لِلنَّاسِ اور مبارک ہے لوگوں کے لئے برکتوں والا ہے فِيهِ آیَاتٌ بَيَّنَاتٌ مَقَابُ عِبْرَاہِيم اس میں بڑی ڈراثشن نشانیا ہے مقامِ عبراہیم موجود ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرتِ عبراہیم تعبیر کرتے رہے آپ کو معلوم ہے جیسے ایک اوچی عبارت بنانے کے لئے دیوار بنانے کے لئے آپ کو لگانے پڑتے ہیں نا وہ کلی فولڈنگ وہاں کلی فولڈنگ تھی اتنا اوچا پتھر تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرتِ عبراہیم وہ خود ہی اوچا ہوتا جاتا تھا اور اس کے اوپر پاؤں کے نشان موجود ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام اب یہ چیزیں پھر صفہ و بروہ جہاں پر کہ وہ حاج رہا وہ اللہ کی بندی بچے کو جب وہ تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ پینے کے لئے پانی نہیں چاہتا اور ذات و دور کی بات ہے پانی نہیں ہے پیسہ تڑپ رہا ہے دور تھی ہو چڑتی تھی صفہ پاڑی کے اوپر اب تو وہ پاڑیوں کے نشان دے گئے نا صرف باقی درمیان میں سے سارا سارا کے جو ہے وہ مر گیا بادار مر گیا بہترین جو ہے وہاں پر اب جو ہے خوبصورت قسم کی ٹائلوں والے فرش بھی لگے ہوئے ہیں اب صفہ کے اوپر ایک اور مندل اوپر بنا دی گئی ہے لیکن بسیت کیا ہے پاڑی آتی کوئی درست بھی نہیں کوئی گھاس بھی نہیں دور کی ادھر گئی دیکھا ادھر کوئی کوئی انسان کوئی ندر آ جائے اس کو میں آواز دوں گو پانی لے کے آئے میرے بچے کے نہیں ہے دوری آئی پھر نیچے آکر پھر دوسری پہاڑی پر چڑھ گئی مروہ کے اوپر وہاں پر جاکے دھانکا سات چکر اس اللہ کی مندلیں لگائے یہ ان کی یاد منائی جا رہی ہے یہ اویحاد ہے حضرت ابراہیم کی پوری زدگی کا معاملہ یہ جو شیطانوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں جب حضرت اسماعیل کو لے کر نکلے ہیں حضرت ابراہیم زباہ کرنے کے لئے تو شیطان نے تین جگہ پر آ کر انہیں روکا ہے کہاں جا رہا ہے غرت کام کر رہا ہے انہوں نے کن کر ماری اس سے دفعہ ہو جاؤ وہاں پر وہ جو تین نشان ہیں وہ جو نبی جمرات ہو اس سے وہ کیا ہے حضرت ابراہیم کی ایک وہ کامل زندگی امتحان والی زندگی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ اس کے مختلف ادوار اس کے مختلف مواقع اس کے جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں محفوظ کر دیا قیامت تک کے لئے تو فرمایا یہ وہ ہے موجزہ جو شخص بھی حرم میں داخل ہو جائے اس کے لئے عمل ہے بدترین دور بد امنی کا جو ہوتا تھا عربوں کے اندر اس میں بھی اگر فرض کیجئے کہ آپ کے والد کو کسی نے قتل کیا تھا اور عرب کے اندر پھر اس کا انتقام لینا جو ہے وہ لازم تھا وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے آپ کے والد کے قاتل کو کہیں نہیں مل رہا ہے اب اس سے نظر آگئے حرم کے اندر وہ ہے وہاں وہ کچھ نہیں کہے گا کچھ نہیں کہے گا یہ امن کی جگہ ہے دارال امن ہے اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے بوجھ ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جو بھی اس کے لیے استطاعت رکھتا ہو سفر کی اگر اس کے پاس سفر کے خطہ موجود ہے اور جو غیر حاضر رہے گا پچھلے دنوں میں چارسٹر مہینے لگتے تھے اب تو چالیس دن عام طور پر ہے اور جو ہوای جہادوں سے جاتے ہیں وہ تو آٹھ دس دن کے ذریعے کر گیا واپس بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پہلے جہاد جاتے تھے اور پہلے تو یہ جو چلا گیا سمجھئے اس کا واپس آجانہ جو ہے وہ ایک نئی زندگی ہے کیونکہ بد امنی ہوتی تھی وہاں پر جو ہے جب تک یہ سونی حکومت نہیں بنی تھی تو وہاں بد امنی تھی حاجیوں کے قافلے لوٹ نہیں ہی جاتے تھے حاجی قتل ہو جاتے تھے انہوں نے آ کر کم سے کم یہ کیا کہ امن و امان قائم کیا اسلامی صدائیں رائج کی جس بستی کے پاس قتل ہوا ہے اگر وہاں کے لوگوں کو سب کو جمع کر لیتے تھے سارے بڑے چودری لوگ یا تو تم تلاش کر کے بتا دو کون قاتل ہے ورہا تم سب کو قتل کر دیا جائے تو وہ قاتل حاضر کر دیتے تھے اب کون قتل کرے گا اس طریقے اسلامی صداؤں کا معاملہ تو یہ ہے تو اس حوالے سے اب وہاں پر آمن ہے بالکل کوئی چوری سے کاری ملی ہے ہمارے اب بہت سے لوگ جو وہاں پر ورکز مزدوروں کی حصے سے جا کے رہ جائے ہیں وہ کرتے ہیں کام مرد کام کرتے ہیں وہاں نہ چوری تھی کچھ کچھ نہیں تھا کچھ نہیں بالکل نہیں سنباسک کے تک تو دور میں دیکھ کر آیا کچھ نہیں تھا بلکہ ہمارے جو معدنم تھے انہوں نے ایک خاص وقت نے کہا کہ بھئی اب ذرا خیال کر لینا اپنے بٹوے وغیرہ سوال کے رکھنا اب یمنی آگئے ہیں فیہِ حرامی وہ اس میں چور کو حرامی کہتے ہیں یعنی حرام خور فیہِ عقیل الطاقس ان کا نام تھا فیہِ حرامی ان کے یمنیوں کے اندر چور ہیں تو درہا اب خیال لکھنا اپنے جیبوں کا اس سے پہلے جب تک اب یمنی نہیں آیا یہ جو حج ہے اب اس کے بارے میں میں چند منٹ رہ گئے ہیں اس کے خاص بات آپ نوٹ کیجئے دیکھیں اسلام کے پانچ ارکان ہیں جو ہم نے پڑھے حدیث کے دوران ایک کا تعلق عقیدت سے کلمہ شہادت چار عبادات نماز روزہ حج اور زکاة ان میں ایک فرق یہ ہے کہ دو عبادت وہ ہیں جو ہر مسلمان کو فرض ہے پیسے والا ہو بھوکا ہو کلاش ہو نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے روزہ تو رکھنے رکھنا ہے البتہ دو وہ ہیں جو صاحب سروت لوگ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکاة دیں گے بڑھنا تو نہیں اور یہ کہ حج بھی آپ کریں گے اگر آپ کے دل استطاعت ہے کہ آپ اپنی غیر حاضری کے دل کے وقت کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر جائیں ان کے لیے نہ نفتے کے لیے تب وہ فرض ہوگا اور نہ فرض نہیں اگر اجبار سے کیا ہے کہ نماز اور زکاة کا تو بے پڑھن ذکر ہے بار بار ہے بار بار ہے بار بار ہے بار بار ہے حج کا صرف تین مقامات پر ذکر ہے دو رکوع ہے سورہ حج کے دو رکوع ہے سورہ بقرہ کے اور ایک تین چار آیتیں جو ہیں جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے یہ سورہ آر عبران کی اور جو صوم ہے اس کا تو پورا کا پورا ذکر ایک رکوع میں وہ پچھلے دنوں ہم تففیر کے ساتھ اس کا مطالعہ کر چکے چھ آیات اور سارا اس کے در معاملہ آگئے ان دو کے ساتھ دو عینے جوڑ دی گئیں ان دونوں کی جو ایک طرح سے حیثیت کچھ نماز اور زکاة کے مقابلے میں کچھ کم پڑتی نظر آئی تو ہماری دو عینے عید الفطر رمضان کے ساتھ اور عید الازع حج کے ساتھ اور اس میں خاص بات نوٹ کیجئے حج وہ عبادت ہے جو ایک مقام پر ہوتا ہے ساری دنیا میں تو نہیں ہو سکتا وہاں تو ساری دنیا سے لوگ چل کر آئیں گے تو حج کریں گے وہاں آنا پڑے گا وہاں لیشہدو مرافع لہو آئے پیدل آئے اوٹریوں پر آئے حجرازوں پر آئے جیسے بھی آئیں جہاں آئیں کس کے اندر یہ کیا ہے کہ اس کا ایک جو رکن تھا قربانی اسے مستند دی گئی پوری دنیا میں حج وہاں قربانی ہم یہاں کر رہی حج تو یہاں نہیں ہو سکتا یہ قرآن قرآنی کے قربانی کے ذریعے سے اس کی ایک برکت کو اس کی ایک شان کو اس کی ایک کیفیت کو جو ہے اس کو گویا کہ یونیورسلائز کر دیا گیا پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں قربانی دے سنت تو ابی کو ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے اس نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لئے کرنے کے لئے تیار ہو گیا تھا تم یاد کرو اب یہاں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس کا کہ اس وقت اگر سے یہ بات ہوئی ہے کہ جس قدر زور پہلے تھا قربانی پر اسلام کے اندر اسلامی نظام میں اسلام میں آگر اتنا نہیں رہا ہے اس لیے کہ یہودیوں کے ہاتھ و قربانی تھی ہی صرف قربانی لہٰذا وہ قربانگاہ کہلاتا تھا جو ان کا جو ہے خیمہ ہوتا تھا عبادت کا قربانگاہ اور جو یر و شرم میں جو ان کا جو مسجد تھی جو حیکل سلمانی وہ بھی قربانگاہ قربان دیتے تھے سب سے بڑی عبادت یہی تھی نماز کا معاملہ اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ امت مسلمہ میں آگے ہوا ہے ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ حج کا جو ہے معاملہ حج کے موقع پر قربانی اس میں خاص نکتہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ملکلین حدیث ایک ایسا طبقہ رہا ہے جو قربانی کے خلاف یہ زیاہ ہوتا ہے گوشت زائے ہوتا ہے فران ہوتا ہے پیسے زائے ہوتے ہیں اس سے غریب کو کسی کو دے دو پیسے قربانی کی جگہ قربانی ہی ہوگی کوئی اور شہر ہی ہو سکتے ہیں اور زائے کہا ہوتا ہے یہاں کوئی زائے ہوتا ہے گوشت ایک بوٹی تک زائے نہیں ہوتی اس کی کھانیں زائے نہیں ہوتی اس کے روزیں زائے نہیں ہوتے اب تو کوئی چیزات چھوڑتے ہی نہیں کہ جو اس کی سوال لگ رہا جاتے ہیں اب اس کا خون بھی جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ مردیوں کی جو خوراک کے لئے شامل کیے جاتے ہیں کوئی شہر زائے نہیں ہوتی ہے ہاں وہاں زیاہ ہوتا تھا لیکن ایک دور تک بات جاتی کہ اس جگہ کے رہنے والوں کے پاس ذریعہ معاشقی اور تھائی نہیں کوئی بھیڑے بکریاں پال لی تو ان کو اچھی قیمت مل جاتی تھی قربانی کے لئے بہا جی آتے تھے یہ ان کا معاشق کا ایک سپورٹ ہوئی چلے آ رہے ہیں مکرے ہمشاہ سے آتے تھے ہمارے نیرہ غزی خان سے آ رہے ہیں کئی اور سے آ رہے ہیں یہ قربانی کی دانور آتے تھے پھر یہ کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس قربانی کی گوشت کو سکھا کر پورا پورا سال کھاتے تھے ان جو پسند تھا کیا یہ اللہ تللہ تللہ تنہی تھے جو آج ہے تیل کی دولت تھے جو ان کے ہاں غزیب انقلاب آ گیا ہے وہ آپ معلوم ہیں یہ تو سو سال کے اندر اندر کی بات ہے اس سے پہلے کیا تھا یہاں کچھ بھی نہیں تھا ہاجی ہی جا کے صدقہ خیرات بھی کرتے تھے وہاں پر ہاجی ہی جو ہے وہ قربانی مکرہ خریج رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے نفع ہو رہا ہے پھر گوشت کتنا کھا جائے گا آج ہی وہ تو دائر بات ہے وہ ہی کھاتے تھے وہ کھڑے رہتے تھے میں نے سنباسم کے دیکھا ہے کہ کھڑے رہتے تھے بندو لوگ آ کر اور جو بھی جانور دیکھا اس کو فورا جو ہے وہ لے گئے وہ تو زیادہ ہم لوگ جو کرتے تھے وہ جلدی سے اس کی کھار اتروائی اور کنیجی نکال کے لائکے وہ اس کو بھول کر کھا لیا اپنے کیمپ کے اندر اور اس وقت تک یہ تھا کہ مینہ کے اندر کیمپ بھی ایسے ہوتے تھے کھلے کھلے جگہ بڑے جو ہے جو گوشت پک رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اب تو وہاں جگہ تھا وہ ہے ہی نہیں سرسکتا نمالوں کتنی چوڑا چوڑا کرتے جا رہے ہیں کئی پہاڑ کاٹ دیئے تاکہ یہ مینہ کی وادی چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے لیکن وہ تو ظاہر بات ہے کہ اب جو بڑھتا جا رہا تھا نہیں کہ وہاں جائز ہے بھئی وہاں تو جس کو جائز کہہ رہا ہے اتنے ظاہر ہونے کا تو اگر معاملہ سر تو آتا آپ کو یاد ہوگا یہ افغان جہاز جب ہو رہا تھا تو پورے پورے بڑے سیون جہاز بڑھ کر قربانی کی گوشت کے آتے تھے یہاں افغانستان میں مجاہدین کے لیے اور جو یہاں پہ ان کے وہ تھے مہاجرین تھے ان کے لیے پورے پورے کیونکہ جو جہاز بڑھ کر آتا تھا اتنا گوشت وہاں ہوتا ہے تو اس سے اعتبار سے لیکن اصل میں کیا کیا ہے اب وہاں قربانی جو ہے وہ صرف ایک قسم کا حج کرنے والے کا فرض ہے حج تین طرح کا ہے افراد قرآن اور تمتو افراد یہ ہے کہ آپ نے حج کا ارام بانا اب وہاں جا کر آپ کوئی تمتو نہیں کرے گے یعنی کوئی عمرہ نہیں کرے گے وہی اعرام پادے رکھیں گے آٹھ زنہیج تک جائیں گے اس کے بعد بکے جائیں گے وہاں سے بنا اور عرفات آ کر پھر واپس آ کر گئے یہ افراد کہلاتا ہے اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے قرآن یہ کہلاتا ہے کہ آپ گئے آپ نے عمرہ کر دیا لیکن احرام نہیں کھولا وہی احرام چلتا رہا یہاں تک کہ آپ پھر آٹھ زنہیج کو وہاں سے نکلے اور پھر سارے مناسق ادا کر کے کہ پھر آ کر آپ نے کھولا اس پر کوئی قربانی فرض نہیں ہے ہاں جنہوں نے تمتو کیا تمتو اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں آپ دونوں مزے لیوٹ رہے ہیں پچھلے زمانے میں کیا تھا حج کے لیے علیہ دا سفر عمرے کے لیے علیہ دا سفر وہاں یہ نہیں تھا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسانی پیدا کی اس لیے کہ ایک دور میں تو حج جو ہے عرب کے لوگ ہی آتے ہوگی نہ صرف اور کہاں سے کہاں پہنچے گی انڈینیشیا کے آخری جزیدے سے چل کر لوگ آئیں گے اور امریکہ کے مغربی سائل سے بھی چل کر آئیں گے یہ آئے گے کہ یہ آ رہے ہیں تو بجائے اس کے اگر ان کے لیے عمرے کے لیے علیہ دا سفر ہوتا تو وہ ان کے ناقابل برداشت تھا تو ایک احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی اب ہم تمتو کرتے ہیں جو بھی یہاں سے جاتا ہے اس کو حج تمتو کہلاتا ہے افراد حج اور عمرہ دونوں کے اجازت دے جی گئی اس کے شکرانے کے طور پر قربانی وہاں ہوتی ہے وانہ جو افراد کرے حج مفرد یا مقرد قربانی فرض نہیں ہے البتہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں صاحب استطاعات پر یہ لازم ہے واجب یہ شاعر اللہ میں سے ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِي آخَيْرِ فَاسْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَاف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُلُوْ بِنْهَا وَأَتْعِبُ الْقَارِيَا وَالْبُوتَنُ یہ جو قربانی کے اونٹ ہے وہاں تو قربانی کی زیادہ اونٹ ہوتے تھے اس حضور کے زمانے میں یہ تو اللہ کے شاعر میں سے کعبہ اللہ کا شاعرہ ہے اِنَّا سَوَافَ الْمُرْبَتَ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ تو اسی طرح قربانی کے جانور میں یہ شاعر اللہ میں سے اللہ کے نام پر ان کے گلوں میں پٹکا باندھیا جاتا تھا یہ جو ہے کہ یہ اللہ کے لئے ہے بیت اللہ کا حدیعہ ہے وہاں جا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے تو یہ عید الاسحاج جو ہے ایک بات تو یہ بڑی پیاری ہے اس کی طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ اس دین کا ذرا دیکھئیے مزاج دو سالانہ عیدیں یہ ہوتا کیا اس میں کوئی کھیل ہوتے ہیں کوئی ڈرامے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں دو رکعت نماز جاتے آتے تکبیرات کبیر ہو تکبیرہ بلے تکبیر اللہ علا ماہ حدا کی یہ یہاں بھی آیا ہے سودہ بقرہ میں بھی آیا یہ سارا معاملہ جو ہے دو رکعت نماز آپ نے اجلے کپڑے پہنے نہائے دھوئے گئے نماز پڑھی دو رکعت ختمہ سن رہا ہے یہ ہی دے کوئی یہاں پر کوئی جو ہے کوئی ہنگامہ نہیں کوئی جشن نہیں کوئی گانے بجانے نہیں کچھ پر نہیں یہ سادیگی اللہ کی تکبیر اللہ کا حمد ہے بعد دو رکعتیں بھی ہیں تو چھے اضافی تکبیرات کے ساتھ ہیں دو رکعتوں میں جو تکبیرات ہوتی ہیں آپ کی دو عام طور پر تو ایک ہی تکبیر ہے نا یا پھر اہلِ حدیث حضرات جو ہے وہ جو ہے وہ تکبیریں اہلِ حدیث کے بارہ تکبیرات ہیں اضافی عیدین کے لئے بارہ یہ عید الاسحاد جو ہے یہ ہمارے اندر اس لوحِ قربانی کو باقی رکھنے کے لئے ہے ہوا کیا ہے اس چودہ سو سال میں بدقسمتی سے ایک طرف تو شکر ادا کیجئے کہ کم سے کم دین کا ڈھانچہ برقرار ہے حج ہو رہا ہے تیسلاک آدمی حج کر رہے ہیں عمرہ ہو رہا ہے علاقہ آدمی عمرہ کر رہے ہیں یہاں ہمارے ہم پتیس ہزار کا شہر اعتقاف آباد ہو جاتا ہے چلیئے اسلام کا ڈھانچہ تو کچھ نہ کچھ ہے نا روح نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع دی بدقنائے تصمورات یہ روح جو ہے اللہ کی محبت اللہ کے ساتھ مفاداری ہے اللہ کے لئے ہر شیخ کو بار کرنے کو تیار ہونا انہا صلاح کی و نسو کی و مہیائی و ماتی لیلہ رب العالمین جب تک یہ روح نہیں ہوگی اس لئے فرمایا سورہ حج میں لَيَنْ عَلَى اللَّهَ لْحُومُهَا وَلَا دِمَاؤْهَا وَلَا كِيَنْ عَلَى اللَّهَ لْحُومُهَا وَلَا دِمَاؤْهَا دیکھو تم اوٹ اگر زبا کرتے ہو یا بکھرا یا کوئی اور چیز بیل گائے اللہ تک ان کا نہ گوشت بہنچتا ہے نہ خون نَيَنْ عَلَى اللَّهَ لْحُومُهَا وَلَا دِمَاؤْهَا وَلَا كِيَنْ عَلَى اللَّهُ تَقْوَا بِلْحُومُهَا ہاں اگر تقوی تمہارے اندر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے وہ روحِ تقوی وہ ہے نہیں ایسا بھی ہوگا کوئی بہت بڑے سیٹھ ہوں گے وہ کوئی پچاس ہزار کا میڈا خرید کر اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کو مہندی لگا رکھی ہے اور رنگ لگا رکھی ہے اور ریش بھی چادریں ڈالی ہوئی ہے اور لے کر پھر دکھا رہے ہیں کہ اس شام کی قربانی ہم دے گئے یہ تو سب دکھاوا ہے اگر وہ اس میں وہ روح نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے دے لگی اس کی کوئی خدل و قیمت نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کے اندر اثر روح جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی جن کو بھی حج کی توفیق دے ان کو بھی جو حج مبرور ہو اس لیے کہ کہا گیا ہے یہ کہ چند افعال ایسے ہیں جن سے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک کیا ہے ایک شخص کفر سے اسلام میں آئے اب ظاہر بات ہے اسلام لانے سے پہلے کہ اس کی زندگی جو ہے کفر کی شرک کی جو بھی تھی معاف ہو گئی بات صاف ہو گئی نمبر دو حج مبرور وہ حج جو اللہ کیاں قبول ہو جائے لیکن وہ حج کون سے ہوگا حلال کی کمائی سے کیا گی اس میں ساری شرائط منہوض رکھی گئی فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ نہ لڑائی جھگڑا ہو نہ کوئی اور ہو آپ اس میں جھگڑتے ہیں وہاں پر ٹیکسی کی ہے پانچ آدمیوں نے اب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی سیر پر تین میں جو درمیان میں بیٹھا ہوا وہ تو ایسے جیسے کہ اونٹ کے کوہان پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ لڑتے ہیں کہ آپ تو اب مجھے باری دو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر مروحِ تقویٰ ہے تو پھر نہیں ہوتی آپ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیجئے اور اس میں اپنے عیسان کیجئے آپ اپنے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر و سواب زیادہ بنا لے تو اس حوالے سے حج کو کہا گیا ہے حج مبرور کہ کوئی شخص جو ہے اگر حج ایسا کر لے ایسا پاک و صاف تو وہ پھر ایسے ہو کر آتا ہے کہ جیسے کہ اس نے ابھی ابھی وہ اس کی ولادت ہوئی ہے اس کا پچھلے پوری زندگی کا حساب کتاب صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ کمائی کیا جو ہے حلال کی نہیں ہے تو اس کے لئے بھی حدیث سن لیجئے حضور نے اگدخشہ کیا چاہا ہے کہ ایک شخص ہے حج کے لئے آیا ہے دور سے آیا ہے بڑا لمبا سمر کر کے آیا ہے بال خبار آلودے کیونکہ وہ ہوای جاسے تو آتے نہیں تھے وہ تو گوٹیوں پر سمر کر کے آتے تھے تو اندازہ کہ جیسے کیا ان کا حلیہ بن جاتا ہوگا نہاتے بھی نہیں تھے بعدہ کوئی بال ٹوٹ جائے احرام کے اندر تو بال بھی تو توڑنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے تو اس لئے وہ نہانے سے بھی نکے رہتے تھے اس لئے تو کہا ہے سُمَّ الْيَقْدُو تَفَسَهُمْ پھر جب یہ سب تم کچھ کر لو تو پھر اپنا جو بھی محل کچھ آئے لے وہ دور کرو اب نہاؤ دھو اور اپنا احرام کھول دو اور گویا کہ جیسے عید ہوتی ہے ہمارے عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر وہ پھر اس کی جگہ پر جو ہے وہ تواف ہے تواف زیارہ کہ جو غیومِ نہر کو قرمانی دینے کے بعد اور روی جمرات کے بعد پھر جاؤ اپنا حجامت بھی کروا کر ملوا دینا جو ہے افضل ہے پھر جاؤ اور جا کر اب کپڑے پہن کر گویا کہ عید منانے کے انداز میں اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جاؤ اور تواف زیارت کرو یہ تواف زیارت جو ہے یہ جو ہمارے ہاں عید عزا کی نماز کی دو رکع پہ اس کے قائم مقام میں یہ ہے اس طریقے سے یہ نظام آپس میں بڑا مربوط ہے اقول قولِ حَذَا وَاسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمُ وَلِسَاهِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَائِ